بسم اللہ الرحمن الرحیم فیض ان کے آن بھو گئے واسطا دیا جو آپ کا واسطا دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے فیض ان کے آن بھو گئے نام لے وہاں نام لے وہاں ان کے جو ہوئے ان کے اوچے نام ہو گئے ان کے اوچے نام ہو گئے فیض ان کے آن بھو گئے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلا آلہی طویبین الطاہرین وعلا ازواج امہات المؤمنین وعلا صائر صحابت وطابعین اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ اللہ تی فترن ناس علیہا ان اللہ و ملائکتہ سلون علی نبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیه و سلیم و تسلیم آہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سولیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سولیم میں تہ دل سے آپ مسلمان بائیوں کا کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج دنیائی اغراض اور مقاصد سپاک اللہ تعالی نے مجھو اور آپ کو یہ صدقین کی میبل میں صادقوں کو موقع دیائے کے آ جائے اس صدقین کی میبل میں اللہ تعالی نے آج صادقین اور مخلصین کی اوپر کرم فرمائے کہ اہم ادھر سارا حاضر ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت کا نشانی ہے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو بائیوں میں آپ سے راضی دل کرتا ہوں تھوڑا سی ایک جلک جب میں پہلا پاکستان آیا ہوں دین اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کیلئے ایک ایک دو دو چار چار آدمی میرے پاس جمع ہو گئی اور یہ پیغام پاکستان کے ہر کھونے تک تو صرف نہیں پہنچا بیل کے پاکستان سے بہار ملکوں میں بھی یہ پیغام کو تہدل سے لوگوں نے لبیک کہا اور اللہ تعالی نے اس کو ایک طویل آزان بنا دیا اس وقت میں شیر بھی توڑا لکھتا تھا ایک شیر میں میں نے لکھا تھا کہ من بانگ درازم دور روت صدای من من بانگ درازم دور روت صدای من من قاسد فلاہم ناجیہ کاروان من لوگوں نے مجھ سے پوچھے کہ آپ کے پاس نہ وسائل ہے نہ مال و ذر ہے نہ شرط ہے نہ آپ کے ادھر کوئی گدی ہے بظائر تو ایسی کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے کہ آپ کا یہ پیغام پون جائے میں نے کہا مجھے یقین ہے عائن الیقین ہے مجھے حق الیقین ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالی سب کچھ کر دے گا اور کرم فرمائے گا اور یہ پیغام پون جائے گا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بات کیوں کر رہا ہوں یہ آپ کو مبارک دینے کیلئے کرتا ہوں کہ جو مصیبتیں تھے جو مشکل تھا جو دربہ دری تھا جو ظلم تھا لوگوں نے ظلم کا پہاڑے مجھ پر توڑ دیا لیکن مجھے اللہ نے استقامت دیا میں ساتھ قدم رہوں اللہ کی فضل سے اور یہ آپ لوگوں کا حق جو اللہ کی طرف سے مجھے امانت ہے تاکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ میرا واقعی بندہ ہیں یہ امانت میرے بندوں کے پاس پنچا دو اس دن سے میں آج تک وہی امانت پنچانے میں مشروف عمل ہوں لیکن میرے زندگی میں اور میرے زندگی کے بعد اسی طرح جو اللہ نے اس امانت کو یہ حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے جدا کرنے کیلئے اور پیغام حق کو بیجنے کیلئے جو فرض میرا ہے جس نے یہ پیغام سن لیا وہ اسی کبھی فرض بن جاتا ہے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اپنی آپ کو پاک بنا دیں پاک نفس سے پاک زبان سے خالص بھی سبیل اللہ اللہ کی رضا اور اس امت کے نجات کیلئے آپ سب کا فرض بنتے ہیں کہ فردن فرد یہ پیغام حق کو لوگوں کی کانوں تک پنچا دیں اللہ تعالیٰ مجی اور آپ سب کو توفیق عطا فرما دینے کی کا اللہ تبارکالتالہ نے انسان پر ایک بہت بڑا رحم فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے پاک پترت سے نوازا ہے پاک کس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر ملاو تو نہ ہو پاک کس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ خود دوسرا میں زم اور مکس نہ ہو جائے پاک کیا چیز ہے پاک وہ یہ ہے جس کا سیرت پاک ہو پاک وہی جس کی کردار پاک ہو پاک وہی جس کا گفتار پاک ہو یہ گفتار پر میں توڑا ایک بات کرنا چاہتا ہوں لوگ سمجھتے ہوگا کہ پاک ہمارا گفتار ہے ہم کلمہ پلتا ہے خدا کو واحد اور لا شریک مانتا ہے لیکن پاک اور کیسے ہوتا ہے پاک ایسے ہوتا ہے کہ یہ کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ کسی چیز کو نہ ملا پاک یہ ہوتا ہے کہ اپنی گفتار کا خیال رکھو کہ اس میں جوڑ نہ ہو اس میں درنگی نہ ہو اس میں وعدہ خلافی نہ ہو اس گفتار کے اندر دل آزاری نہ ہو